سورہ تحریم وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكُ وَتُبَادَ ذَلِكَ زَهِيرٌ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ ازواج النبی کے بارے میں سزا کے بیان میں اس قدر سختی اور تشدد یا شدد کی اختیار کی گئی ہے کہ اس کے مقابل پر یہ سارے لوگ نبی کے مقابل پر کوئی حصیت ہی نہیں کسی چیز کی اسی صورت میں بالآخر دو امبیاء کا نام لے کر ان کی بیویوں کے متعلق فرمائے گیا کہ وہ ایسی تھیں اور جو سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ وہ کٹھی گئیں نجات کے دائرے سے بار نکال کے پہنگی گئیں اور نبی گھر میں بسیوئی انشاء بھی تو وہ آخر پر جو دو کا ذکر ہے اس دو کے ساتھ مضمون ملتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں ان جیسا نہیں بنایا فرنان تمہارے لئے خطرہ تھا اگر تم ذرہ بھی حد سے تجاوز کرتی ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان پہلے ان دو انبیاء سے بہت بڑھ کر ہے یعنی نو اور لوت سے اس لئے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کیا اور کیوں ایسا نہیں کیا اس لئے کہ تم بچ جاؤ گی تمہیں خدا توفیق نہیں دے گا یا اس حد تک بڑھنے کی ان ترتوبہ کے لفظ نے بتا دیا اگر تم توبہ کرو گی تو یہ بلا ٹھل جائے گی اور چونکہ اس واقعہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ازواج کے دائرے میں شامل رکھا ان کے ساتھ احسان کا اصل ہو جاری رکھا اور وہ ازواج متحرات کے طور پر ہی بعد میں بیوہ ہوئی یا بعد میں مفات پائی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو انذار ہے یہ ان کی حق میں پورا نہیں ہوا سختی کے متعلق یہ نہیں سوچتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن فرماتا ہے اگر تو ایک ذرہ بھی اس رسل سے ہٹے گا تو خدا یہ کر دے گا ترسا کہیں کہنی چھوڑے گا نہ دنیا رہے گی نہ دین رہے گا محمد رسول اللہ سے اس سختی سے خیال نہیں دیتی یہ جو انذار ہے اس میں جتنی سختی زیادہ ہو اتنا ہی مفید ہے وارننگ پوری پکی ہونی چاہیے یہ دیکھو ہم تمہیں وارن کر رہے ہیں ایک قدم بھی آگے اٹھا تو ہلاکت ہے تو ان کو وارن کیا جا رہا ہے جنہوں نے آگے قدم نہیں اٹھانا اور آگے نا قدم اٹھانا اس وارننگ کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتا ہے اور عملا چونکہ انہوں نے نہیں اٹھانا تھا اس لئے یہ وارننگ باقی سب پر عام ہو گئی تمام مومنوں کی بیویوں کیلئے یہ وارننگ بن گئی اس طورت میں یہ دیکھو اللہ کے رسول کی بیویوں کے معلومے بھی اصولوں میں خدا نے کوئی نرمی دکھانے کا اظہار نہیں فرمایا اصول ٹوٹے گے تو خدا اسی طرح ان کو سزا دے گا جیسے پہلے نرمیوں کی بیویوں کو دیتا رہا ہے اور مثالیں بھی دے دیں اس لئے نبی کی بیویوں ہونا کسی کو بچا نہیں سکتا ہاں ذاتی صالحیت اور کردار سے بچا سکتا ہے اور قرآن نے یہی بیان فرمایا ہے تو عام آدمی ہر قصر ناکس کے لئے اس میں کتنا بڑا پغام ہے اور ایسی عورتوں کو جو گھروں میں رہ کر امانت کی حق ادانی کرتی اور اپنی زد پر قائم رہتی ہیں اور توبہ نہیں کرتی ان کے لئے اس میں بہت بڑی بار نہیں ہے اصل میں ٹھیک ہے خواہی ہے ظہورے میں پیئے آخر زمان ہے